یہ اب منگلہ ڈیم کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں یہ منگلہ ڈیم مصطفیٰ میں تو یہ بھائی ہمارے ماشاءاللہ لینے کے لئے بھی ہمیں آگے ہیں ایسا بھی ہم یہاں سے چل رہے ہیں اب آگے کے نظارے آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک منٹ کا سٹیک کیا میں نے کہا اپنے لوگ میں میں ذرا view دکھا دوں یہاں پر اب بھی ہم منگلہ ڈیم کے بلکل قریب ہیں اور بلکل سامنے منگلہ ڈیم ہے میں ذرا آپ کو منگلہ ڈیم بھی دکھاتا ہوں بڑا خوبصورت منظر ہے یہاں پر اب تو موسم بھی بڑا ٹھیک ہو گیا یہ پیچھے سارا منگلہ ڈیم ہے یہ منگلہ ڈیم میں جی ماشاءاللہ لوگ یہاں کشتیوں میں بیٹھ کر پھر یہاں کی شیر کرتے ہیں ایک خوبصورت منظر ہے جہاں زیادہ نظر جاتی ہے ماما تک پانی پانی ہے دفرے بھائی بھی انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ کیا بات ہے جب سخت گرمی ہوتی ہے اب یہاں پہ آئے تو سیڈھنڈی آوائیں چلتی ہیں اس سے آگے بھی کافی راستہ ہے تو یہ کشمیر تو ایسے بھی جنت نظیر ہے اللہ کی قدرت دیکھنی ہو تو یہاں اس لاکے کا بھی وزٹ کریں ضرور آج آپ کو جنت نظیر کا انشاءاللہ اپنے ویلوگ میں وزٹ کرواؤں گا انشاءاللہ جی وزٹ ہو گیا جی منگلہ ڈیم کا اب آگے چلتے ہیں آگے کے چل کر نظارے آپ کو دکھاتے ہیں جلے جی بسم اللہ یہ اب منگلہ ڈیم کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں یہ منگلہ ڈیم راستے یہاں کے بڑے خطرناک ہیں جی اور ویسے تو نہیں جنت نظیر کہا جاتا کشمیر کو ابھی تو یہ میر پور سے اوپر چڑھائی ہے اور پھر جب اوپر جائیں گے تو یہ جب مور بٹے جاتے ہیں نا سفر میں ناشتہ کر کے اور واری ایریے میں آنا آجانا تو حدیل بھئی کی ویسے بھی طبیعت خلاب ہے تو یہاں سے اب کوئی ناشتہ کرتے ہیں یہ جاوید ریسٹورنٹ ہے اس کا نام ہے پنچ چنٹا چلیں دیکھتے ہیں کیسا ناشتہ بناتے ہیں یہ زیادہ باہر کی چیزیں ہیں وہ نقصان دیتی ہیں اس لیے چائے اور ہلکا پکا جو خطہ سے انسان چلتا رہتا ہے اس لیے چائے اور نارمل ناشتہ کرنا چاہیے یہ ہلکا پھل کا ناشتہ کر لیا اب ہم وہاں چلیں گے جہاں پر پورام ہے نفل پاک ہے جہاں پر اب ان کے گھر جانے کی تیاری ہے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں الحمدللہ خیر و حافظ سے ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہمیں پہنچنا تھا پورام والی جگہ پر پورام تو ہمیں تھوڑے دیر بعد شروع ہوگا اب ہم نے کہا کے چلے تھوڑے دیر ریسٹ کریں کیونکہ کافی تھک گئے ہیں سفر ہو جاتا ہے راورپنڈی سے یہاں تک میکسیمم چار گھنٹے لگ جاتے ہیں چھوڑے ریسٹ کرنے ذرا ریسٹ کیا ریسٹ کرنے کے بعد ابھی ابھی صبح صبح اٹھا صبح صبح دین کا ٹائم ہو گئے مارے لئے صبح ہی ہے پیچھے کا منظر دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت منظر ہے جی کشمیر کوئی ایسے ہی جنت نہیں کہا جاتا آپ لوگ تو میرے خوش نصیب ہوئے یار سبح صبح ووٹ کے آپ یہ نظارے دیکھتے ہیں جا میں جی الحمدللہ جی ہمیں اپنے علاقے سے مطمئن ہے خوش ہیں سبح صبح دیکھتے ہیں درخت گرینگری دیکھتے ہیں تو سکون ہو جاتا ہے کیا خوبصورتی ہے جی تو ایسے تو مصور بھی نہیں بناتا ہے رب کائنات کی کیا شان ہے کہ اس نے کیسے کیسے ایریے بنایا ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ با سبی تھوٹے دیر میں ہم بی فریش ہو گئے ہیں انشاءاللہ محفل کی تیاری ہے پھر محفل پہ چلیں گے جو پورا ہم کا ٹائم ہے جی الحمدللہ اب تیاری ہو گئی ہے اور بالکل محفل کا ٹائم قریب ہے اب سارے ہم تیار ہو گئے ہیں اب چلتے ہیں محفل پہ کیونکہ جس کام کے لئے آئے ہیں جو مقصد ہے ہمارا اس کو پورا کرتے ہیں انشاءاللہ روٹین ہے وہ محفل سے پہنے کھانا کھایا جاتا ہے اور یہ ایسی جسی کھانا ہے جی دن کا اٹنی دئیں اور یہ چیزیں ہراب نہ کرنے والے ہوں مزبان بھی سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ خود بھی نیند آری ہے پر یہ کھانا لکپل کا کھالے اس کے بعد بھی محفل پہ چلتے ہیں محفل سے پہنے والے ہوں کھانا کھانا ہم نے پہلے ہی کھالی ہے سارے دوست اب آپ لری باتہ ساد ہیں پھر اب ان کے ساتھ یہ علم اکرام بھی ماشاءاللہ یہ لوگ ہمارے سے روکت آج ہیں سارے محفل کرتے ہیں اب چلیں دیکھتے ہیں کھانا کھالے تے ہیں کھانا کھالے تے ہیں کھانا کھانا کھالے تے ہیں محفل اللہ کھانے گئے نے تمام کیا ہوئے سب میں نے تو کھالی ہے جتنا بھی دل کرتا تھا چھوٹا استاد کھا رہا ہے کھانا الحمدللہ پہلے ہم محفل پہ تھے پھر اس کے بعد اب ہم ہمارے بھائی ہیں بڑے مرزا جنگیر جرال صاحب ان کی والدہ فورٹ ہوئی تھی ہم نہیں آسکے ہم ازارتہ دیت کے لیے ان کے پاس بھی آذر ہوئے ہیں ماسٹر تنویر صاحبی کے پتیجے ہیں بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے اللہ پاک ان کی والدہ کی بکشش و مغفرت فرمائے تو آج کے لیے یہی پیغام ہے لوگو اپنی والد والدہ دونوں کی خدمت کرو ان سے دعائیں لو جو ان سے دعائیں لیتا ہے پھر اس کو ناکامی نہیں ہو سکتی تو جو نافرمان ہے اپنے والدہین کے اگر یہ پیغام ان تک پہنچے تو خدا رہا اپنے والد اور والدہ کی قدر کریں اور ان کی حیات میں ہی ان سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر نرم بستر بھی بھی نیم دیتی ہے تو پھر جانے کے بعد غم کیا تو کیا کیا تو یہ پیغام تھا آج کا تو ہم ابھی جڑوئی میں ہیں تو آج کے لیے اتنی تھا ہارے پیج کو لائک کریں سسکرائب کریں تاکہ ہم اچھے اچھے بیلوگ بنا کر آپ لوگوں تک پہچائیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی